بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تمیم تاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاجر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سجا ملے گی بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اس کا گوست کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیا ہے ہم سبھی ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک دوڑتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے مبارکے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان کے مالکوں نے ارز کیا کہ یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے یہ تمہارے پاس کئی سال تک بلا بڑا جب موسمِ گرمہ آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسمِ سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کچھ کرتے اب جب کی یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اسے جبا کر کے اس کا گوست کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے ارج کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گجار کی اس کی مالکوں کی طرف سے کیا یہی سجا ہوتی ہے وہ ارج گجار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے جبا کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے سو درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کھاتر اجاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہم نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھے خوف سے دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے میں نے کہا آمین اس نے چپ چوتی مرتبہ دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان کبھی بھی جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آگیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تو تین قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی جو کچھ بھی ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکی ہے محترم خواتین و حجرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موارکہ آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے آج کے دور پر اگر نہ جردوڑائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہیں آج مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی ترقی سے خوش نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے چاہے پھر کفرستی ہو یا پھر دنیاوی مسئلے ہو مسلمان کو چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بھائی چارے سے رہیں اور مل کر آگے بڑھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے آمین